اس لیے میں نے جو اس عمر میں جو آقا علیہ السلام نے جو خیرات دی اور اس خیرات میں عمر اسی کام پہ صرف کر دی اور صرف کر رہا ہوں کہ لوگو زباں سے کلمہ پڑھو اور دلوں میں نالین مصطفیٰ کو سجالو توحید و رسالت کی شہادت دو اور نالین مصطفیٰ کی تقریم اور محبت کرو یہ جس کے پاس یہ تعلق اور نسبت اور جوڑ آ گیا وہ جنتی ہو گیا اس لیے تحریک منحج القرآن کے پلیٹ فارم پر منحج القرآن کے وابستگان سن لو روکھی روکھی وانکیا کرو حضور کے عاشق بن جاؤ حضور کے عاشق بن جاؤ میرے آقا کے عاشق بن جاؤ ایسے عاشق بنو آقا کے نام پر واری واری جاؤ میرے آقا کی شکل و صورت پر واری واری جاؤ آقا کے ایک ایک موہ مبارک پر واری واری جاؤ آقا کے سراپا پر آقا کے تنے انور پر آقا کی تعریف پر آقا کی توسیم پر آقا کی ناٹ پر آقا کے لباس پر آقا کے ذکر پر آقا کی ناٹ پر آقا کے مدینہ پر جئی کنجوں پر آقا کے جوڑوں پر بس ایسے بنو کہ تمہارا جینا بھی محمد کے لیے ہو تمہارا مرنا بھی محمد کے لیے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کا یہ تصور اس صدی میں مردہ ہو گیا تھا کچھ دور مادیت نے اس پر موت تاری کر دی تھی کچھ خارجیت نے موت تاری کر دی تھی کچھ ریکزار عرب سے گرن گرن نو چلی اس لئے عقیبے جلا دیئے تھے کچھ ہندوستان سے اس لون سے متعصے ہونے والوں نے عشق مصطفیٰ کی شما مجادی تھی کچھ مادی دور میں کچھ مال و دولت کی حوص نے کچھ مال بچوں نے کچھ دنیا نے غمِ دنیا نے ارے تمہیں غمِ مصطفیٰ سے دور کر دیا تھا عشق مصطفیٰ سے دور کر دیا تھا اب پھر وقت ہے کہ پلٹ کر مصطفیٰ کے عشق کی طرف آ جاؤں میرا پیغام یہ ہے سرود رفت باز آید نہ آید اللہم اقبال نے ایک بات کہی تھی کہ میں جا رہا ہوں اور معلوم نہیں یہ پیغام میرے بعد کوئی سنانے والا آئے یا نہ آئے میں کبھی ترکتا ہوں کہ ہم تو چلے ہی جائیں گے لیکن بعد میں اس امت کو کوئی یہ نغمہ سنانے والا آئے یا نہ آئے کم سے کم آپ اس نغمے کو یاد رکھیں اس کو بھولانے نہ دینا یہ نغمہ بھولنے نہ پائے آپ کی نصر میں منتقل ہو اپنے گھروں سے ٹی وی فلمیں ڈرانیں فوش لچر پروگرام خدا کے لیے اٹھا کے پھیک دو صبح و شام آپ کے گھروں میں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہو قرآن پڑھو نات سنو خطاب سنو حضور کی صیرت پڑھو اپنے عمال درست کر لو درست کر لو اپنے عمال اپنے حوال درست کر لو معلوم نہیں پھر کوئی نغمہ سنانے والا آئے یا نہ آئے پھر ترستے رہ جائیں گے اپنے گھروں کو حضور کا چمن بنا لو کیسٹیں لیں قرآن مجید کی تیراوت کی گھروں میں وہ لگایا کریں نات پاک کی لگایا کریں خطابات لگایا کریں گھروں کے ماحول بدلو گھروں کے ماحول بدلو اور آقا سے عشق کرو بھلا حضور سے بہتر کون سا ہسی ہے مجھے بتاؤ تو صحیح میرے آقا کی ظلفوں سے بہتر کس کی ظلفیں ہیں میری آقا کی آنکھوں سے زیادہ پیاری کس کی آنکھیں ہیں میرے آقا کی رخصار سے بہتر کس کے رخصار ہیں میرے آقا کی حسن سراپا سے بہتر کس کی چال ہے کس کا خرام ناز ہے میرے آقا کی مسکراہت جب مجن چاہ جاتی ہے ایسی مسکراہت اور تبسم کس کا ہے میرے آقا جب بولتے ہیں ایسا حسن گفتیو کس کا ہے میرے آقا جب خرام ناز کرتے ہیں گلیوں میں ایسا خرام کس کا ہے ایسا خرام ناز کہ وہ چلتے ہیں رب بھی ان کے چلنے کو تکتا ہے وہ جن گلیوں پہ قدم رکھتے ہیں رب ان گلیوں کی قسم کھاتا ہے ایسا خرام ناز وہ چلتا ہوا میکدہِ علوہی ہیں علوہی میکدہ ہیں یہ سمت چل دیئے ہیں ادھر بے خودی ہوئی ان فضاء میں بے خودی ہو جاتی ہے توڑ دو سب حسن و عشق کے جھوٹے پیوانے توڑ دو پاکستان والوں اور منحج القرآن والوں حضور کے عشق میں سنا ہو جاؤ بولیئے اچھی آواز کے ساتھ میری آواز سے آواز ملاو حضور کے عشق میں سنا ہو جاؤ کہ یہ نا حضور کے عشق میں فنا ہو جاؤ حضور کے عشق میں مر بٹ جاؤ آج نہیں ہے تو انسان کو قدر نہیں ہے مصطفیٰ کی یوں تو جانوروں کو بھی قدر تھی کیا جانوروں کو بھی قدر تھی